ہماری نیجہ پار لگا دیا صحابہ پوچھتے ہیں یہ کیوں بڑھا ہے حضور نے شاید فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک خوشہ دیکھا فرمایا کہ میں اگر اس کو پکڑ کے لاتا تو تم کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی رہتی تم اس کو کھاتے رہتے تو میرے اکا تم مدینہ شریف میں ہے نا ہاتھ بڑھایا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا مدینہ منورہ سے میرے اکاں نے ہاتھ بڑھایا یمن کا ایک آشک مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے کسی نے کہا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا بھول جاتا ہے جب ان کا کافلہ واپس لوٹتا ہے مکہ شریف تو کافلے کے ساتھ ہے تو یاد آیا کہ میں نے سلام نہیں پہنچایا حضور نے فرمایا تھا سلام پہنچانا کسی نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام پہنچانا تو کافلے والوں سے کہتے تم میرا انتظار کرو میں وعدہ وفا کروں گا سلام پہنچاؤں گا واپس جاتا ہے سلام پہنچانے کے لئے حضور کی برگاہ میں جاتا ہے کہ فنان عاشق نے سلام بھیجا تھا یمن کا ایک عاشق تھا اس نے سلام بھیجا تھا سلام عرض کر کے واپس آتا ہے دیکھتا ہے اس کا کافلہ مکہ روانہ ہو چکا ہے اب کسی کے ساتھ سفر کرنے کا موقع نہیں ہے اس کے لئے واپس مسئل نبی شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آکے مواجہ اکدس کے سامنے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کافلہ تو چلا گئے سو جاتا ہے آنکھ لگتی ہے اور دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور صدیق اکبر بھی حضور کی برگاہ میں حاضر ہیں اور صدیق عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ وہی ہے آقا یہ وہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں یہ ابول وفا ہے ابول وفا اس کی کنیت ابول وفا نہیں کی چونکہ اس میں عبادہ وفا کیا کسی نے سلام کر جاتا اور یہ پرواہ نہیں کی کہ کافرہ چلا جائے تو چلا جائے میں عبادہ وفا کروں گا تو حضور نے فرمایا یہ ابول وفا ہے حضور نے ہاتھ بڑھایا وہ عاشق کہتا ہے حضور نے ہاتھ اٹھایا مجھے وہاں سے اٹھا کے مکہ مکرمہ پہنچا دیا کہا میری آنکھ کھوڑی تو کیا دیکھتا ہوں مکہ مکرمہ میں موجود ہوں کہا آٹھ دن کے بعد وہ کافلہ جو مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا آٹھ دن کے بعد وہ کافلہ وہاں پہنچا لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے حضور مدینہ منورہ میں ہاتھ بڑھائیں اور حضور کسی کو اٹھا کے مکہ مکرمہ میں پہنچا دیں میں نے کہا نادانوں کم اکلوں کم فہموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ دور نہیں ہے میرے آقا مدینہ منورہ میں ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا بینائش کے نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری تو ہمارے بزرگوں نے کہا میں نے کہا بینائش کے نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن بینائش کے نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہوں تو پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ پورے قرآن میں حضور کی عزمتیں ہیں حضور کی ناتیں تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے پیلا پڑھ جاتا ہے تو میں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے بخاری کے حوالے سے بیماری کا بھی ذکر کیا تو قرآن کے حوالے سے بھی کچھ ہو جاتا ہے بینائش کے نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن ہوتا ہے یرقان اسے آتا ہے نہیں قرآن یرقان میں بھی چہرہ پیلا ہو جاتا ہے آنکھیں پیلی ہو جاتی ہے تو یہ بخاری کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھائے تو جو آقا ہاتھ بڑھائیں اور ان کا ہاتھ ساتوں اسمانوں سے گزرتا ہوا جنت تک پہنچائے تو میں مدینے والے اگر مدینہ منورہ سے ہاتھ بڑھا کر کسی عاشق کو اٹھا کے مکہ مقرمہ پہنچائے دے تو کیوں نہیں پہنچا سکتے اور مہین مدینہ والے آقا اگر مدینہ منورہ سے ہاتھ بڑھا کر آپ کے رائے پور میں آپ کی مدد کریں تو کیوں نہیں کر سکتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلندو بالا عرفہ وعالا ہے ذرا غوث عظم کا مقام پہ دیکھیں بغداد شریف سے ہاتھ اٹھایا ہاتھ بھگ گیا مرید دیکھ رہے ہاتھ کیسے بھگا ابھی دیکھا ایک کافلہ آیا ہے کہا ہماری کشتی ڈوب رہی تھی ہم نے کہا شیع اللہ یا عبدالقاد یا ساکر البغداد یا شیخ الجیلانی بغداد میں بیٹھے ہوئے غوث عظم نے ہاتھ بڑھایا اور ان کی نیہ پار لگا دی ان کی پکشتی پار لگا لگا دی میں کہہ داؤں یہ غوث عظم کا مقام ہے تم آقا کا مقام نہیں مانتے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے ان ستاروں کی اس چاند کا عالم کیا ہوگا مرید آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں استقامت حاصل کرنے کے لیے پہلا پوائنٹ توبہ پر استقامت اور اچھے فیصلے کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں دیکھنا ہے ہماری قوت ارادی مضبوط ہے یا نہیں قوت ارادی willpower کوئی کام شروع کرے مکمل کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہماری willpower کمزور ہوتا ہے سب سے پہلا کام کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی willpower مضبوط ہے یا کمزور ہے willpower کو مضبوط کرنے کے لیے اولیاء کی درگاہوں میں مراقبہ کیا جاتا ہے آپ سگرٹ چھوڑتے ہیں دو دن کے بعد پھر شروع کر دیتے ہیں ارادہ کرتے ہیں نماز میں استقامت حاصل کروں لیکن پھر بھی استقامت نہیں ملتی کیوں؟ کیونکہ willpower کمزور ہے ارادہ کرتے ہیں اج کے بعد حرام موویز نہیں دیکھوں گا پھر دیکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ willpower کمزور ہے اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم یہ ہے سب سے پہلا سٹپ اپنے آپ سے پوچھے کہ میری willpower کتنی ہیں اور اپنی willpower اپنی قوتِ ارادی کے مطابق اپنے اہداف مقرر کریں کچھ لوگ ہمارے کچھ موٹیویشنل لیکچر سنتے ہو کہتے ہیں آج کے بعد میں ملٹی ملینر بن جاؤں گا یا آج کے بعد میں مسلسل روزے رکھوں گا صوفی بن جاؤں گا غلی بن جاؤں گا قامل بن جاؤں گا لیکن تین چار دنوں کے بعد پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے یا تین چار دنوں کے بعد جو اہداف مقرر کیے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے رویزن نہیں کر پاتا استقامت کیوں نہیں حاصل کر پاتا وہ اس لیے کہ willpower کمزور ہوتی ہے جس کی willpower کمزور حقووتِ ارادی کمزور ہو وہ بڑے اہداف مقرر نہ کریں بڑے مقاسد مقرر نہ کریں سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کریں بلکل basic بلکل ایسی چیزیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں مطلب اگر استقامت نہیں ملتی اگر consistency حاصل نہیں ہوتی step fastest نہیں ملتی تو چھوٹے اہداف مقرر کریں ایسے آسان اہداف اگر اتنے کمزور ہیں رات پوری بالی وڈ موویز دیکھتے ہیں گزر جاتی ہے صبح پورا دیس ہوتے رہتے ہیں یعنی ایسے نکمے ہو گئے ایسے سست ہو گئے سکول کے کام کیلئے ٹائم نہیں ملتا توبہ کرتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں عالم صاحب گئے دیں ایک نواز قضا کر دی دو کرو رہو ٹھاسی لاکھ برس جہنم کے آگ میں جلو گے توبہ کرو سارے کہتے ہیں آج کے بعد توبہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرے انشاءاللہ نہیں کریں گے اچھا ظاہر بھی بدل لیا دائی بھی بن گے نادخان بھی بن گے عالم بھی بن گے پھر بھی حیبت جاری ہے پھر بھی گناہ جاری ہے تو ڈرا ڈرا کے لوگوں کو صرف توبہ نہیں کرا ہی آسکتے میرے آقا مبشیر بھی ہے وزیر بھی ہے آقا نے ڈڑایا بھی ہے بشارتیں بھی سنائی ہیں پریکٹیکلی بتایا بھی ہے کہ توبہ پر استقامت کیسے حاضر بھی جاتے ہیں اس کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے سب سے پہلے اپنی ویل پاور کو مضبوط کریں ایسے چھوٹے اہداف مقرر کریں دیکھیں اگر آپ جم میں جاتے ہیں یہ نوجوان احباب آپ سوچتے ہیں ہمیں بہت بڑا بارڈی بیلٹر بن جاؤں آپ کے جسم میں طاقت ہے ہی نہیں بہت کم زور ہیں اور کسی کو دیکھتے ہیں وہ ایٹی کئی جی ویٹ اٹھاتا ہے آپ کہہ جب میں بھی بارڈی بیلٹر بنوں گا بارڈی کو بہت مضبوط بناوں گا پہلے دن آپ نے ایٹی کئی جی ویٹ اٹھا دیا وہاں گر گئے اتنی حوصلہ شکلی ہوئی کہ آپ نے کہا یہ کام یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے اسی طرح کچھ جو نینے فقیر بنتے ہیں فوری طور پر جو سب کچھ کر رہی ہے اب جذبہ ملا یا پریکٹیکل لائف میں کاربار شروع کر رہے ہیں کاربار کر رہے ہیں میں یہ ملینز بناؤں گا اتنے عرصے میں دو دن میں سارا ایفر ڈال دیا اتنی حوصلہ شکلی ہوئی ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے تو سب سے پہلا سٹپ یہ ہے کہ اپنی ویل پاور کو دیکھیں کہ میری قوت ایرادی ہے بھی یا نہیں جتنی قوت ایرادی ہے اس کے مطابق اپنے حداف میں کر رہے ہیں اس کے لئے دیکھنے کا یہ طریقہ اب دیکھیں کہ زندگی میں آپ جو فیصلے کرتے ہیں کیا آپ کو کر پاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد فلاں کھانا نہیں کھاؤں گا جنک فوٹ نہیں کھاؤں گا بزاری کھانا نہیں کھاؤں گا دو دن کے بعد پھر کھانا شروع کر دیا اب میں موویز نہیں دیکھوں گا حرام ہیں پھر کوئی سر سے کھاؤں گا پھر دیکھنے شروع کر دی تو اس کا مطلب کیا ہے ویل پاور کمزور ہے کمزور ویل پاور والا شخص کیا کرے وہ چھوٹے چھوٹے ویڈس اٹھائے وہ جن میں جائے لکھ تو ہلکی ویڈس اٹھائے پہلے فائیو کیجی اٹھائیں ایک مہینے تک فائیو کیجی اٹھائے گا کیا ہوگا ایک مہینے تک اس کی باڈی بھی مضبوط ہوگی جن جائے گا باڈی بھی خوبصورت بنے گی مضبوط ہوگی اور پھر حوصلہ شکری بھی نہیں ہوگی اور ایک سال کے بعد وہ اتنے ہی طاقتور ہو جائے گا جتنا وہ ایٹی کیجی اٹھانے والا دے آپ سمجھ رہے لیں وہ اتنے ہی طاقتور ہو جائے گا جتنا وہ ایٹی کیجی اٹھانے والا دے اسی طرح کوئی بھی آپ فیصلہ کریں سب سے پہلے اپنا حدف چھوٹا رکھیں یہاں تک کہیں کہ ہر روز میں فجر کے بعد جا کے فلا درخت کو ہاتھ لگا کے واپس ہوں گا بس اتنا کریں ایک مہینہ یہ کریں کچھ کام استقامت کے ساتھ کریں یا ہر روز فجر کے وقت میں قرآن کو دیکھوں گا اس کا کیا فائدہ ہوگا ایک تو یہ کہ آپ ایک کام کر بھی رہے ہوں گے اور آپ کی قوتیں ارادی میں طاقت بھی پیدا ہو رہی ہیں آپ اپنے آپ کو مضبوط بھی کر رہے ہیں آپ کے اندر سپیٹل ٹریننگ بھی ہو رہی ہیں جب قوت بڑے گی تو رفتہ رفتہ آپ اپنے اہداف کو بڑھائیں گے اس کے لئے سب سے پہلا پوائنٹ بری صحبت سے بچنا اگر آپ بری صحبت سے نہیں بچتے تو آپ توبہ پر استقامت حاصل نہیں کر سکتے آپ جھوٹ بودھ رہے ہیں آپ کسی سمندر کے درمیان میں کشتی میں ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پانی سے بچوں گا کہہ ممکن ہے نہیں آپ کے کپڑے گینے ہیں تو سب سے پہلے سالے سمندر پر جائیں کپڑوں کو ڈرائی کریں دور رہیں پھر کہیں کہ پانی سے بچوں گا تو بچ سکتے اسی طرح آپ ایسی صحبت میں جہاں ہر بندہ گناہ کر رہا ہے آپ کہتے ہیں آج کے بعد میں توبہ کروں گا توبہ پر کبھی استقامت نہیں ملے گی اگر آپ گنہگار لوگوں کے ساتھ ہیں تو توبہ پر کبھی استقامت نہیں ملتی آپ اپنے آپ سے جھوٹ بہتے ہیں اپنے آپ کو فول بنا رہے ہیں توبہ پر استقامت حاصل کرنے کے لئے پہلا سٹپ یہ ایک بری صحبت سے بچنا اپنے فیس بک پر اپنے واتس اپ پر اپنے موبائل فون سے ہر اس بندے کا نام ڈیلیٹ کر دیں جو آپ کو گناہوں کی طرف عارف کرتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اپنے آپ سے پختہ وعدہ کریں اس بندے سے اس وقت تک ملقات نہیں کرنی جب تک میری قوت ایرادی مضبوط نہیں ہو جاتی اور یہ جو دوست ہیں نا یہ صرف انسان نہیں ہوتی یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے یہ بھی بری صحبت ہے یہ سمارٹ فونز بھی بری صحبت ہے یہ انٹرنٹ بھی بری صحبت ہے اس کو بھی ڈی اکٹیویٹ کر دیں آپ کہیں گے انیویسٹی کا کام ہے کاروبار کا کام ہے مجھے ای میلز بیجنے ہیں مجھے انیویسٹی کا کام کرنا ہے تو دیکھیں جب بھی آپ انٹرنٹ آن کرتے ہیں کبھی کبھی کسی بری نیت سے نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی آپ کسی بری نیت سے کوئی مووی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹیٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی سٹوڑی کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک سین دیکھتے ہیں تو سائیکولوجس کہتے ہیں مائرین نفسیات کہتے ہیں ایک بندہ ایک سین دیکھتا ہے اس کی کوئی بری نیت نہیں ہوتی لیکن کوئی ایسا سین دیکھتا ہے اس کو پوز کر دیتا ہے اس کا مائن ٹرگر ہوتا ہے اس کا ذہن خراب ہوتا ہے وہ فوراں کسی دوسری مووی کے انتخاب کرتا ہے اور بہت بڑا گناہ کر لیتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اس بڑی شعبت سے بچنا اب آپ کہیں گے لیکن انٹرنیٹ شرکے سے بچا جائے تو آپ اپنے پی سی کو اپنے کمپیٹر کو اپنے لیونگ روم میں رکھیں یا اپنے کچن میں رکھیں جہاں آپ کی فیملی کی عام دورفت ہے آپ کے فیملی میمبرز کانا جانا ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ فیملی کے سامنے آپ کو گناہ نہیں کریں تو گناہ سے بچنے کے لئے سب سے پہلے اپنے قوتِ لادی کو مضبوط کرنے کے لئے دنیا اور دین کے کام کے لئے سب سے پہلا کام بری صحبت سے بچنا اگر بری صحبت سے نہیں بچیں گے تو جو اپنے بیان سنا الحمدللہ آپ محسوس ہوئے ہوں گے آپ کو کچھ فائدہ میرا ہوں بہلے کہ اصل فائدہ تب ملے گا توبہ پر استقامت اور ان مزرگوں کی روحانیت کا حقیقی فیض اس وقت ملے گا جب آپ پہلے پوائنٹ پر عمل کریں گے بری صحبت سے بچنا دوسرا پوائنٹ یاد رکھیں گناہوں سے بچنا آسان کام نہیں ہے حرام سے بچنا آسان کام نہیں ہے بڑی محنت کا کام ہے دعوے تو بہت بڑے قوت لو کرتے ہیں بہت مشکل ہے بچنا بادائے گلکوں سے خلوت میں بہت مشکل ہے بچنا بادائے گلکوں سے خلوت میں بہت آسان ہیں یاروں میں معاذ اللہ کہہ رہے ہیں بادائے گلکوں ریڈ وائن سرخ شراب خلوت میں تنہائی میں سرخ شراب اور شراب بھی اسے دیکھ رہا بچے بڑا مشکل کام ہیں دوستوں میں گلیوں بازاروں میں کوئی حسین عورت نظر آ جائے کہتے ہیں معاذ اللہ یہ عورتیں پردہ نہیں کرتے ہیں استغفراللہ دیکھ بھی رہی استغفراللہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن تنہائی میں بچنا بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے بچنا بادائے گلکوں سے خلوت میں بہت آسان ہیں یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا اس حسن برکوش کا دل سوختہ وہی ہے شولو سے بھی جو کھیلے دامن کو بھی بچا لے شولو سے بھی جو کھیلے دامن کو بھی بچا لے شولو سے کھیلے بھی اور دامن کو بھی بچا لے یہ وہ طریقہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ انٹرنٹ جاری بھی رہے اور دامن کو بھی بچا لے فہاشی اور یعنی اردگرد ہو لیکن آپ اپنے آپ کو بچائیں حرام سے بچنا مشکل ہے لیکن حرام سے بچنے سے پہلے سب سے پہلا کا موباہ سے بچنا ہے موباہ سے بچنا موباہ کسی کہے دیں جس کے کرنے میں سواب نہیں نہ کرنے میں گناہ نہیں ہم نے چونکہ اپنے نفس کو اتنا الزاد کیا ہوئے ہمارا نفس جو چاہتے ہم کرتے جی چاہتے بریانی کھائیں پیسہ بھی ہے گھر میں وائف بھی ہے وہ کک بھی کر لے گی بنا بھی لے گی ہم کہہ دیں فوراں بریانی لاء اچھی سی اب بریانی کھانا موباہ ہے چائے کچھے چاہتے ہیں ابھی ہم تھکے ہوئے بیان ختم ہوگا یار کو چیزی چائے پیلا اب چائے پینہ مباہ ہے مطلب اگر سنت کے مدابق پینے گے پانی بیٹھ کے پینے گے تو اس میں سواب بھی ہے جنرلی مباہ ہے جو کام کرنے میں سواب نہیں نہ کرنے میں گناہ نہیں مثال کے دور پر آپ کو چاول کھانے ہیں تھنڈا پانی پینے دوستوں کے ساتھ باہر جانے ہیں جائز کام گناہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جائز کاموں سے بچنا ہے کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے جائز کاموں سے جائز ناجائز نہیں مباہ کاموں سے کیسے ابھی آپ گھر جاتے ہیں آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ چائے پیو ابھی نہیں پیوں گا دو گھنٹے بعد پیوں گا ہے نفس تاری ہر بات کو کیوں سنو کہ ہر بات کو کیوں بھول گا آپ کے دوست آپ کے گھر میں آتے ہیں او باہر جاتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں فٹبول کھیلتے ہیں او سپورٹ کھیلتے ہیں اب گھر سے باہر جانا یا پیسے سیر کے لیے جاتے ہیں سیر کے لیے جانا تو جائز ہے مباہ ہے آپ کہیں ابھی کیوں جاؤں آج نہیں جاتے ہے نفس تیری ہر بات کو کیوں مانی یہ نفسِ لوامہ چونکہ ہمارا مر چکا ہے نفسِ امارا اتنا مضبوط ہو چکا ہے جو ایون فورسز ہیں ہمارے اندر اتنی طاقت میں ہو چکی ہے کہ آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں دو دن کے بعد پھر گناہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس اچھی طاقت کو اس روحانی فورسز کو زندہ کرنے اس کو زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے آج ہی سے اس مرش شریف کی محفل میں ارادہ کرنے پہلا ہفتہ ہر روز ایک مباہ کام سے بچنا ہے اب گھر جاتے ہیں تھکے ہوئے اب سونا چاہتے ہیں یا باڈی کو سٹرچ کرنا چاہتے ہیں لیکنا چاہتے ہیں اب لیکنا جائز ہے مباہ ہے آپ کا نفس کہتا ہے فوراں لیٹ جا باڈی کو سٹرچ کر انگڑائی لے کہو ابھی نہیں لیٹا ابھی نہیں لیٹا دو گھنٹے بعد لیٹ جائے ہے نفس میں نے کچھ نہ کچھ تیرے خلاف ضرور کرنا اب جب آپ نفس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں ہر روز ایک ایک مباہ سے بچیں ایک ہفتے تک دوسرے ہفتے ہر روز دو دو مباہ سے بچیں تیسرے ہفتے ہر روز تین تین مباہ کاموں سے بچیں جائز جن کے کرنے میں سواب نہیں نہ کرنے میں گناہ نہیں مستحب کی بات نہیں کر رہا اگر جائز سے مراد آپ مستحب لے رہے تھے تو اس مستحب کی بات نہیں کر رہا ممدوب کی بات نہیں کر مباہ چھ ہفتے آپ کے گزر جائیں گے برطانیہ میں ہمارے ایسے نو مسلم جو غیر مسلم تھے ہر روز کسی نئی لڑکی کے ساتھ پاپ اور کلب میں اپنا ایمان بھتا ہی نہیں مو کالا کرتے تھے شراب پیتے تھے گناہ کرتے تھے لیکن الحمدللہ ایمان کی دولت ملی اس نسخے پر عمل کر کے آج کہتے ہیں الحمدللہ آج رات کو جب سوتے ہیں سونے سے قبل اللہ کی برگاہ میں دعا کرتے ہیں تو جب آنکو سے عشقوں کی برسات جاری ہوتی ہے جو مزہ اس میں تھا وہ اس گناہ میں نہیں تھا جو اس لذت کو ترک کے لذت بھی نہیں لذت سے کم ترک کے لذت بھی نہیں لذت سے کم کچھ مزہ اس کا بھی دیکھا چاہیے اگر لذتیں ترک کے لذت بدانی دگر لذتیں ترک کے لذت مخانی ساری زندگی گزار دی جو لذت دیل میں آئی جو کچھ چاہا جو دیکھنا آنکھوں نے جو دیکھنا چاہا وہ دیکھ لیا جو سننا چاہا وہ سن لیا جو کھانا چاہا جو نفس کہتا ہے ہم کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب نفس گناہ کی دعوت دیتا ہے انسان گناہ بھی کر لیتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے مباہ کانون سے بھی بچنا ہے چھے ہفتے گزریں گے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوگی ہے ایک سپیرچل فورس پیدا ہوگی ہے پھر جب آپ اوتر قلوب کھولیں گے پھر جب آپ کشف المحجوب کھولیں گے پھر جب آپ احیاء علوم الدین کھولیں گے پھر جب اولیاء اللہ کے واقعات بڑھیں گے آپ محسوس کریں گے کہ ایک وقت تھا جب آپ اولیاء اللہ کے واقعات پڑھتے تھے تو محسوس ہوتا تھا یہ اس دور کے لوگ ہیں اس مادرن دنیا میں اس پریزنٹ ایج میں فہاشی اوریانی اور گنوں سے بچنا نممکن ہے یہ اولیاء اللہ کے واقعات تھے اس وقت بچنا ممکن تھا میں آج اس ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کے عرض کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں اس نسخے کو آزمالیں آپ داتا علیہ حجیولی کی کتاب پڑھ لے ہوں گے امام غزالی کو پڑھ لے ہوں گے بزرگوں کے واقعات جو آپ کتابوں میں پڑھتے تھے آپ اپنے باطن میں محسوس کریں گے آپ محسوس کریں گے آپ کی باطنی کے افیاد مدد رہی ہے کوئی حسین عورت آپ کے سامنے آتی ہے آپ کی آنکھوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے جہنمہ محضاب جو ملے گا گناہ کا وہ تو وہاں ملے گا دنیا میں ہی تکلیف پہنچ رہا شروع ہو جائے تو انسان گناہ میں سے گینے بچیں گے یہ دوسرا پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا تھا بری صحبت سے بچنا دوسرا پوائنٹ مباہ کاموں سے بچنا یہ چھے ہفتے آپ عمل کریں گے کیا فائدہ ہوگا ہر روز آپ چھے چھے مباہ کاموں سے بچیں گے پھر جب شیطان گناہ کی درف راغب کرے گا تو آپ گناہ ہرگیز نہیں کریں گے اور اگر کر بھی لیا تو فوراں مدامت ہوگی توبہ میں تاخیر نہیں کریں گے تیسرا پوائنٹ جس پر آج الحمدللہ دنیا بر میں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں کہنے میں کوئی مبالگا نہیں ہے پوری دنیا میں ہمارے چانے والے ہمارے اس منحج سے وابستہ اس تیسرے پوائنٹ پر عمل کر رہے الحمدللہ اس کو ہم چار رکعہ سلوشن کہہ دیں فور رکعہ سلوشن جب آپ مباہ کے خلاف کام کر رہے ہیں مباہ سے بچ کے اپنی روحانیت کو مضبوط کر رہے ہیں اس دوران اگر گناہ ہو جائے کسی حرام کا ارتکاب ہو جائے تو چار رکعتیں پڑھ لیں دو رکعتیں توبہ کی دو شکرانیں گی یہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ آج یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ اگر گناہ ہو گیا تو کیا کریں گے چار رکعتیں پڑھیں گے دو توبہ کی دو شکرانیں گی اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں اگر آپ گناہ کرنے والے ہیں شیطان کے ادھے گناہ کرو آپ نہیں کرتے شیطان کو تقلیف پہنچتی ہے لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد آپ توبہ کر لیتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں توبہ پر تو شیطان کو اور تقلیف پہنچتی ہے اگر آپ نے گناہ نہ کیا شیطان کو تقلیف ہوگی لیکن گناہ کر کے توبہ کر کے شکرانے کے نفر ادا کیے تو شیطان کو اور تقلیف پہنچتی ہے ایک نوجو نوجوان میرے پاس آیا اس نے کہا کہ میں نے توبہ پر استقامت حاصل کرنے گناہ ہو جاتے ہیں میں نے کہا اس پر عمل کر لیے اس نے کہا پہلے دن کیا عمل کرنا ہے چار رکعتیں دو توبہ کی اور دو شکرانے کی وہ نے کہا پہلے دن میں نے چالیس رکعتیں پڑھے یعنی دس گناہ ہو گئے پہلے دن چالیس رکعتیں دوسرے دن چھتیس رکعتیں تیسرے دن بتیس رکعتیں رفتہ رفتہ رکعتیں کم ہو رہی ہیں اور اب یہ ہے کہ اب کوئی رکعت نہیں پڑتا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچا لیا کیوں کیوں بچایا کیسے بچایا جب شیطان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اگر اس نے گناہ کر لیا تو یہ بدلہ بھی لے گا یہ چار رکعتیں بھی پڑھے گا تو ایک وقت آئے گا آپ گناہ کر رہے ہوں گے شیطان خود روکے گا گناہ نہ کر کیوں بچا پتا ہے اگر کر لیا تو سچے دل سے توبہ کرے گا شرط یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے آئیدہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہوئے آپ جانتے ہیں ایک شخص کی فجر قضا ہو گئی ایک سال مسلسل روزے رکھے فجر قضا ہو گئی خود ایک سال مسلسل روزے رکھے شیطان سے بدلہ لینے کے لیے اس کے بعد پھر فجر کے وقت اسے کسی جگانے والے کی ضرورت نہیں شیطان خود آکے اسے فجر کے وقت جگادہ تھا ارادہ فجر ادا کر کے ایک قضا ہو گئی تو ایک سال روزے مزید قضا ہو گئی تو پھر مطلب نہیں کتنے روزے رکھے گی تو شیطان سے بدلہ لینے کی عادت بنا لیں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص ہے اس نے کہا میں نے کچھ خزانہ رکھا تک گم ہو گیا بھول گیا کہا رکھا کہا سو رکھتیں پڑھ لیں سو رکھتیں ادا کر دو رکھتیں ادا کی تو یاد آ گیا اس نے کہا آپ بڑے عامل میں اپنے الفاظ میں بیان کرو اتنے بڑے عامل وہ عامل نہیں وقی ہے سب سے بڑے عامل وقی ہوتا ہے کہا وظیفہ کوئی نہیں تھا صرف اتنا تھا مجھے پتا تھا ایک ہے دنیا کا خزانہ ایک ہے آخرت کا خزانہ شیطان نے تیرا دنیا کا خزانہ گم کر دیا تھا وہ گم ہو گیا تھا اور مجھے پتا ہے کہ شیطان کو اگر اس بات کا یقین ہو گیا نا کہ یہ سو رکھتیں پڑے گا جب تک اسے دنیا کا خزانہ نہیں ملے گا یہ سو رکھتیں لازم پڑے گا تو شیطان تجھے آخرت کا خزانہ کبھی نہیں دے گا دنیا کا خزانہ لازمی دے دے گا اس لئے تُو نے دو ہی رکھتیں پڑی اس ارادے سے کہ سو پوری کرے گا تو شیطان نے تیری بات دلا دی کہ تیرا خزانہ کہاں ہے پوچھا ہے سو رکھتیں پوری کی تھی کہا نہیں پوری نہیں کی کہا کاش کہ تُو سو رکھتیں پڑھ لیتا شیطان سے بدلہ لیتا ہمارا مستعیق گناہ ہو جائے ہم کہہ دیں یار اب بس ختم میں توبہ نہیں کر سکتا یار یہ مولویوں کا کام ہے پھر لوگ کہہ دیں مولوی بھی جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی غیبتیں کرتے ہیں یہ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں توبہ پر یہ نہیں استقامت نہیں ملتی یہ بیسے ڈراما ہی ہے پہلے لوگ ہوتے تھے شاید نیک لوگ ہوتے تھے نہیں آج بھی ممکن ہے اگر برطانیہ میں امریکہ میں غیر مسلم عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اور وہ الحمدللہ روحانیت تو تذکیہ کے مراحل تیہ کر رہے ہیں آپ تو ان بون مسلم ہیں پیداشی مسلم آپ کے لئے کیوں نہیں ممکن ہیں تو یہ تیسرا پوائنٹ کیا اگر گناہ ہو گیا تو کیا کرنا ہے چار رکتیں فوراں ادا کرنا ہے اور چوتھا آخری پوائنٹ رات سونے سے قبل محاسبہ کرنا ہے پورے دن میں جتنی نیکیے کی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ آج صبح میں نے اپنے باپ کو دیکھا اور میں مسکر آیا ماں کو دیکھا میں مسکر آیا یا اللہ میں اپنی حمد سے نہیں کر پاتا یہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا تیرا شکر یا اللہ مجھے حج مقنون کا سواب ملا باپ کو دیکھا مسکر آیا حج کا سواب ملا آج میں نے کچھ صدقہ دیا یا اللہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا آج ہم اس میفل میں آئے ہم نے والد کے مقام کو سیکھا ماں کے مقام کو سیکھا کہ گھر سے بلائیں ٹلتی ہیں جس بڑے کو تم اگنور کر کے باہر جاتے ہو تم سب تیرے مسئیبت کب جائے گی تمہیں نہیں پتا اسی کی وجہ سے بڑی بڑی مسئیبتیں ٹلتی ہیں میں سب تیرے سیکھا آج گھر جاؤ گے تو مانتی قدم بوسے کرنا باپ سے معافی مانگنا کہ اے والد تیری وجہ سے مسئیبتیں ٹل رہی تھی اگر تُو چلا گیا تو پھر مسئیبتیں آئیں گی تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو یا اللہ یہ توفیق ملی ہے تو تیرے کرم سے ملی ہے رات سونے سے قبر پورے دن کے تمام نیکیوں کو یاد کر کے توبہ کرنا ہے نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تیری توفیق کے بار ممکن نہیں تھی اور گناہوں کو یاد کرنا ہے کہ پورے دن میں کتنے گناہ کیے اور ان تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور فضول کاموں کا لسٹ بنانی ہے کہ آج پورا دن میں نے کتنے فضول کام کیے من حسن اسلام میں برئی ترکوہم علا یعنیہ کہ ایک مسلمان کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں سے وہ دور رہتا ہے to abandon what doesn't concern you to refrain from that اس سے دور رہنا ہے اب کیسے دور رہنا ہے آپ دیکھیں گے چھے ہفتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا فری ٹائم ہے کتنا فارغ ٹائم ہے آج رات سونے سے قبل آپ اپنے پورے دن کی فضول کاموں کی لسٹ بنائیں آج پورے دن میں کتنے فضول کام کیا کتنے دن جن میں دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں ہے پورا دن یوٹیوب پر کتنا وقت زیادہ کیا فیس بک پر کتنے وقت زیادہ کیا لسٹ بنائیں اللہ سے وعدہ کریں یا اللہ آج کے بعد اگر فیس بک پر جاؤں گا تو دین کی دعوت کے لئے جاؤں گا یوٹیوب پر جاؤں گا تو دین کی دعوت کے لئے جاؤں گا یا دین یا دنیا کا مفید کام آپ توبہ کریں کہ یہ جو جو فضول کام میں نے آج پورے دن کیے اس سے توبہ کرتا دوسرے دن جب دوسرا دن آئے گا اب چونکہ پہلے دن اللہ سے آپ نے وعدہ کر لیا کہ یہ فضول کام نہیں کروں گا تو دوسرے دن آپ نے ہو تو نہیں کیوں گے اب نئی لسٹ بنے گی اب اس سے توبہ کریں چھ ہفتوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنا فارغ ٹائم ہے جو آپ ضائع کر رہے تھے یہ چار عمل پہلا نسخہ کیا ہے توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا پہلا بری صحبت سے بری صحبت سے بلوگ نہیں ہے ٹی وی بھی ہے سوشل میڈیا وغیرہ بھی ہے اس پر جو گناہ ہوتے ہیں دوسرا مباہ مباہ کا میں نے بتایا جس کے کرنے میں سواب نہیں نہ کرنے میں گناہ نہیں تیسرا چار رکت ہیں اگر گناہ ہو جائے تو چار رکت ہیں دو توبہ کیوں جو سکرانے کے اور یہ نفس کو مارنا یہ بڑا مهم ہے اس سے جو مقام انسان تو ملتا ہے نفس کے خلاف خاندونا حضرت خیزہ نظام پاک بیمار ہوگے تو کسی کے پاس کسی پندیت کے پاس لے گئے تو اس نے کچھ دم وزارہ کیا دم کیا تو ٹھیک ہو گئے اب اللہ کا ولی کسی پندیت کے پاس دم ٹھیک ہونے کے لیے نہیں جاتا اسے ٹھیک کرنے کے لیے جاتا ہے پوچھا تیرا کون سا عمل ہے کہ تیری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہوگی کہ میں بیمار تھا ٹھیک ہو گیا اس نے کہا جو نفس کہتا ہے اس کا اُلٹ کرتا نفس کہتا ہے چاول کھا میں روٹی کھا لیتا نفس کہتا ہے میں گھرم پانی پی رہا تھا بس اتنی کام ہے حضرت خادر نظام پاک نے اس کے کان میں دو جملے کہے پھر آپ نے کچھ نہیں کہا پھر سب کچھ اسی نے کہا اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے وہاں سے جب رخصت ہوئے تو پوچھا موریگوں نے کہ آپ نے اسے کیا کہا آپ نے کہا میں نے اور کچھ نہیں کہا میں علاج کرنے کے لیے نہیں اس کا علاج کرنے کے لیے گیا تھا میں نے کہا کہ تیرا کون سا عمل ہے کہ تیری زبان میں تنی تاثیر پیدا ہو گئی ہاں اچھا کو یہ نہ کہے یہ بڑی ضروری بات ہے آپ کو مطابق کچھ باتیں لوگ میری کٹ کے پیش کر دیتے ہیں بیان کر دیتے ہیں کہ میں نے کہا کہ خادر نظام پاک نے پندیت سے علاج کر آیا اور یہ اللہ ہو کے آلگے پندیتوں سے علاج یہ ہمارے یہ بڑا یہ سوشل میڈیا کا یہ بھی لقصان ہے پوری بات یہ بات ڈال دیتے ہیں پھر کچھ ہمارے بزرگوں تا پہنچتے ہیں کہ پہنچتے ہیں ہم پوری پوری کتاب میں جواب میں لکھ دیتے ہیں تو بات میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ لکھا ہی نہیں ہے کیا کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں ہمارے بزرگوں بڑے ہیں اپنے ہو کہیں بھی سکتے ہیں لیکن یہ آپ لوگ یہ قام نہ کیا کریں آپ سے تو ہمیں کہہ سکتا ہوں کٹ کٹ کے ڈال دیتے ہیں مرید پیر صاحب کے پاس گیا اس نے کہا شیخ میں نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ میری انگلی پر غلازت لگی انگلی ہے آپ کے انگلی پر شہد لگی انگلی ہے پیر نے کہا بھائی پھر تو بڑی بات ہے یہی تو بات ہے یہی تو آپ کے بتاتے ہیں آپ کو پلے گار آپ کے انگلی پر گندگی نہیں تو اور کیا ہوگی ہم اللہ کے ولی ہیں ہمارے انگلیوں پر شہد ہیں انہیں کہا پیر صاحب پوری بات تو سمیں میں آپ کے انگلیے چاہت رہا ہوں آپ میری انگلیے چاہت رہا ہوں آپ جو پوری بات سنے تو یہی ہیں آپ بیر نے کیا جواب دے تو آپ بیر اس کو کیا تعبیر پیش کرے اسی لئے پوری بات سنے تو پندت کے پاس گئے لیکن کام کیا کیا اب دیکھیں میری بیان کسی بذرگ تک پہنچا دیا ساکب اب یہ حاجہ نظام پاک کی حوالے سے بھی یہ روایہ تھا دوسرے بذرگوں کے حوالے سے بھی کارٹ کے ڈال دیا کہ ساکب کہتا ہے کہ خاجہ نظام پاک پندت سے علاج کرانے کے ایک قریمہ کفر تھا ولی اللہ کہتا ہے آگے کی بات تو بھی سننا لیکن پندت سے کہا کہ تُو بتا تیرا کون سا اس نے کہا میں نفس کے خلاف کرتا ہوں جو نفس کہتا ہے اس کا اُلٹ کرتا ہوں تو میں نے اس کے کان میں صرف ایک جملہ کہا کیا تیرا نفس کہتا ہے تُو مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ لے محمد عربی کا غلام اور جیسے کہا نہیں 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 میں نے غلام نہیں اس نے کہا پھر آپ اُلٹ کرو تُو کہتا نفس کا اُلٹ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نوے لاکھ یوں مسلمان ہوئے ہیں خاجہ غریب نواز نے اس طرح کل میں پڑھا ہے یہ افتقو فراسات المومن فَإِنَّوْ يَنْصُرُ بِنُورِ اللَّهِ یہ اولیاء اللہ کی فراسات اسی طرف یہ نفس کا اُلٹ کرنے میں یہ جو تاثیر پیدا ہوتی ہے نظام پاک کے پاس ایک بندہ گیا اس نے کہا کہ میں غریب ہوں کچھ ورد دیجئے آپ کے سامنے مٹی پڑی تھی آپ نے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑی دن کیا مٹی سونا ہو گئی اس نے کہا بڑی بات ہے پیر صاحب کے پاس آیا پر مٹی سونا ہو گئی اور سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا رات گھر گیا پوری رات کدائی کرتا رہا اپنے سہن میں آدھی رات کدائی کرتا رہا مٹی جمع کرتا رہا اور باقی رات دھونکے مارنے میں برار دی دن کے وقت خیدہ نظام پاک کے پاس آیا حضرت آپ نے ورد دیا تھا آپ نے ورد پڑا تھا میں نے سونا تھا میں نے پوری رات دھونکے ہی مارتا رہا دھمی کرتا رہا کچھ نہیں ہوا خیدہ نظام پاک نے فرمایا ہر چند کے قرآنی آیات میں استعداد ہے تاثیر ہے سورہ اخلاص کو اخلاص سے پڑے تو مٹی سونا بن جاتی ہے لیکن اس کے لئے نظام و دین کی زبان بھی دا چاہیے نا ہارے تکبیر ہارے رسال یا رسول اللہ تو یہ نفس نفس کی خلافرزی کرنے کی وجہ سے تو نفس کو مارنا ضروری ہے بہت بڑے اسماع و رجال کے شیخ ہوئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مرشد نے چندے کے لئے اعلان کیا مریدو چندہ دو چندہ دو چندے کے لئے اعلان کیا تو انہوں نے کچھ خدمت پیش کی خدمت پیش کی تو سارے تعریفیں کرنا شروع سبھان اللہ واہ واہ کتنا عظیم مرید ہے مرشد کی اتنی خدمت کی تو اس نے فوراں واپس دیل اس نے کہا اے میرے شیخ واپس دے دیں مجھے اب سب وہی لوگ جو تعریفیں کر رہے تھے وہی لوگ جو کہہ رہے تھے واہ سبھان اللہ کتنا بڑا مرید ہے کتنا عظیم مرید ہے مرشد کی خدمت کی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ تھوکے ہوئے کو چاٹ رہا ہے ہرے یہ مرشد کا گستاخ ہے مرشد کو توہ دے کر واپس لے رہا ہے اتنا پڑا گستاخ ہے اب سب توہین کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے چلا گیا مرشیخ وہاں سے چلا گیا رات کے وقت مرشد کے پاس حاضر ہوا اور وہ جتنی رقم مرشد کو دی تھی مرشد کے بارگاہ میں پیش کر دی اور مرشد سے ارز کرتے ہیں کہ ہے میرے مرشد میری ایک خواہش ہے یہ راز کبھی فاش نہیں کیا لوگوں کو نہ بدائیے گا اس کی حکمت یہ تھی کہ جب میں نے یہ رقم آپ کی بارگاہ میں پیش کی تو میں اللہ کی رضا کی خاطر پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن جو ہی میں نے پیش کی تو لوگوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دی نعرے لگانے شروع کر دی تو میرا نفس تکڑا ہو گیا میرا نفس بیدار ہو گیا میرے نفس نے کہا رہے ہو تم بہت بڑا ہے تم بہت عظیم شخص ہے اپنے مرشد کی سب سے زیادہ تم نے خدمت کی تو میرا مقصد نفس کو مارنا تھا اللہ کو راضی کرنا تھا میں نے خود سے سوال کیا کہ میں تو نفس کو مضبوط کر رہا ہوں میرا نفس زندہ ہو گیا ہے مقصد تو نفس کو مارنا ہے اس لیے مرشد یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اس کو اپنے پاس قبول کریں لیکن میرے مرنے تک کسی کو بتائیے گا نہیں کہ یہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے اب یہی وہ اللہ کا بندہ جب بھی گلیوں بزاروں میں چلتا نا تو لوگ کہتے یہ وہی ہے جو تھوک کر چٹنے کا عادی ہے یہ تھوکتا ہے پھر چٹتا ہے اور جب تحفہ دیتا ہے تو پھر اس کو چٹ لیتا ہے یہ وہی ہے جس نے اپنے مرشد کو تحفہ دیا اور واپس لے لیا تو جب بھی لوگ یہ تہنے دیتے تو وہ اپنے نفس سے خطاب کرتا سبق سیکھ لیا نا تم ایک مرتبہ بیڑا نہیں ہوتا اب ساری زندگی ہر گلی میں تجھے جوتے پڑھیں گے درتے بند تک تجھے جوتے پڑھتے رہیں گے یہ تیری صدا یہ اولیاء اللہ جو مقام حاصل کرتے ہیں یہ اولیاء اللہ جو مقام حاصل کرتے ہیں یہ نفس کی خلاف ورزی کی وجہ سے کرتے ہیں تو یہ یہ آج کی محفل میں میرا گلہ خراب ہونے کا فائدہ بھی ہے یہ فائدہ بھی ہے کہ بہت ساری ہماری جو تربیتی نشستیں ہوتی ہیں جو باتیں ان میں کی جاتی ہیں یہاں حجاب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے وگرنا تو خطاب تو خطابت کے انداز میں ہوتا ہے نا اب آپ جانتے ہیں اس کا انداز مختلف ہوتا ہے فنی خطابت کے جور دکھانے والے اور بھی بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں یہاں پر آج کیونکہ گلہ خراب اور بخار کی وجہ سے اس میں بھی حکمت ہے یہ بھی بابا شیر علی آرہ آرے رحمہ کی نظر ہے کہ بہت کم یہ تربیتی نشستیں ہوتی ہیں اور ان تربیتی نشستیں میں لوگوں کا اتنی دیر تک بیٹھنا اور سننا لوگوں کو سنانے کے لیے بھی اشعار بھی ہوتے ہیں گفتگو کا انداز بدلتا ہے آواز بلند بھی ہوتی ہے لیکن آج میرے حل میں بابا جی نے خود میری آواز بند کر دی کہ آج تربیتی رنگ ہونا چاہیے تربیتی تاکہ لوگوں کی روحنیت زندہ ہو